حضرت یوٹیوب پر صیف عزیز صاحب انڈیا سے انہوں نے بھی ڈونیشن بھی دیا ہے ہماری رحم ٹی وی کے لیے ان کا سوال یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے زندگی گزارو اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے گزاری جاتی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت بہت سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ یہ تو مجھے آپ کی اس سوال پر یاد آگیا کہ میرے اپنے پیر و مرشد میرے والد نسبتی حسن الولیاء شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ظاہرہ کوئی میرے پیر و مرشد بھی ہیں میرے استاذ حدیث بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں والد نسبتی بھی ہیں تو گھر میں بیٹھے تھے ہم تو میں نے حضرت سے کہا کہ ابج کوئی نصیت فرمائیے مجھے کوئی نصیت فرمائیے کیونکہ ظاہر انسان بڑوں کے پاس بیٹھے تو ان سے نصیت لینے چاہیے تو لیکن گھر کے مول میں انسان عام طورہ ایسی چیزیں اگنور کر دیتا ہے لیکن میرا مزاج یہ رہا ہے کہ میں اپنے والد رحمت اللہ علیہ کے پاس ہوتا تھا ان کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا پونڈ دباتا رہتا تھا ان سے نصیت سنتا رہتا تھا اور وہ علم و معرفض مجھے سناتے رہتے تھے آج مجھے اسی کا فیض ہے کہ آگے دو لفظ علم کے پہنچاتا ہوں نصیت فرمائیے تو حضرت نے فرمایا کہ جو بھی کام کرو وہ آخرت کے لئے کرو دنیا کے لئے نہ کرو جو بھی کرو قدم بھی اٹھاؤ تو آخرت کے لئے کلام بھی کرو تو آخرت کے لئے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آخرت کے لئے کرو دنیا کے لئے نہ کرو دنیا آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ سمیٹ کے قدموں میں ڈال دیں گے اور فرمایا کہ بس یہی ہے کہ انسان اگر کاروبار قسم و معاش کرتا اس میں بھی جو ہے وہ آخرت کے لئے کرے کئی قسم مواج آخرت کے لیے چینا مرنا آخرت کے لیے اٹھنا بیٹنا آخرت کے لیے جیسے انہا صلاتی و نسوگی و مہی آیا و مواتی لِللہ رب العالمین تو لِللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں اس اللہ ہی کے رضا کی نیت کرے بیوی بچوں کے لیے کما کے بھی لارہا ہے اس میں بھی اللہ کے رضا کی نیت کرے کہ یا اللہ تو کہ آپ نے یہ ذمہ داری میرے کندوں پر ڈالی ہے بیوی بچوں کو نان نفقہ دینا آپ نے میرے کندوں پر ڈالا ہے لہٰذا میں آپ کے رضا کیلئے پورا کرنے کو جا رہا ہوں آپ کے رضا کے لیے میں تعلیم و تعلم حاصل کر رہا ہوں آپ کے رضا کے لیے میں صدقات دے رہا ہوں آپ کے رضا کے لیے میں سو رہا ہوں تاکہ نشاط تو تو صبح فجر کی نماز یا تاجد وقت پر اٹھ کے پڑھوں آپ کے رضا کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ قوت ملے یہ قوی ہوں گا تو اگر میدان جہاد میں آپ گزود پیش آئے گی تو مجاہد بن کے اتروں گا اور عبادت کروں تو قوت کے ساتھ کروں حاج کروں تو طاقت کے ساتھ کروں اس لئے میں کھا رہا ہوں کمر سیدھی رہے عبادتِ آسان مخلوقِ خدا کی خدمتِ آسان ہو تو ہر چیز میں بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی نیت کرتے رہو یہ سب آخرت کے لئے ہوگا جب آخرت کے لئے آپ کر کے چلیں گے تو دنیا کہیں نہیں جاتی دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی تو یہ عبادتِ شہید نے مجھے نصیحت فرمائی اسی کو میں نے اپنے الفاظ کے اندر آپ کے ساتھ پیش کیا اس کو کہتے ہیں اللہ کے لئے سب پوچھ کرنا بہت خوب بہت شکریہ